جنابے والا آت سے چودہ سو سال قبل ماضی میں چھانک کے دیکھتے ہیں کہ جب معاشرہ تو تھا انسانوں کا جب قانون تو تھا مگر جنگل کا کہ جب طاقت ہی عزت کا میار تھی اور انسان تباہی کے راستے پہ تھا ایسے میں خداوند عالم کی رحمت جوش میں آئی اور سرکار دو عالم کو اس دنیا میں بیجا گیا جن کی تعلیم و تربیت کی بدولت اسی معاشرے نے پڑھتا کھایا کہ وہی لوگ تھے وہی جگہ تھی مگر تر سے زندگی تبدیل ہو گیا تھا رہن سہن تبدیل ہو گیا تھا وہ معاشرہ جو بربادی کی علامت تھا اب پیار محبت امن و سکون کی علامت بن گیا تھا کیونکہ تعلیم نے سکا دیا تھا جینے کسنی کا اسی تعلیم کی بدولت ہی ہم انسان اشرف المخلوقات کے درجے سے نوازے گئے یہی وہ علم ہے جس کی وجہ سے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تب ہی تو اسلام کی تعلیمات کا آواز لفظ اکرا سے ہوا یہ تعلیم نور ہے روشنی ہے ہدایت ہے کیونکہ اسی تعلیم کی بدولت ابراہیم آتش نمرود میں کود گئے اور موسیٰ فیرانت سے ٹکرا گئے اسی تعلیم کی بدولت سہرہ عرب کی تکتیر ریت پہ حضرت بلان نے اہد اہد کا نعرہ بلند کیا اور حسین نے اپنے نانا کی تعلیمات بچانے کی خاطر کردن کٹوا کے نیزے پہ کلمہ حق بلند کیا یہی تعلیم جب محمد علی کے پاس آئی تو وہ باباِ قوم محمد علی جنا بن گئے یہی تعلیم جب اقبال کے پاس آئی تو وہ ٹرکٹر محمد علامہ اقبال بن گئے اور جب سید احمد خان کے پاس آئی تو وہ سرسید احمد خان بن گئے چنابے والا پھر ایک اور رکھ سے بات کروں تو ہٹلا نے کہا تھا کہ تم مجھے پڑی لکھی مائے دو میں تمہیں پڑی لکھی قوم دوں گا کیونکہ جانتا تھا کہ انسان کی پہلی درزگاہ انسان کی ماں کی گود ہوتی ہے جہاں سے تعلیم و تربیت کا آغاز ہوتا ہے جہاں سے انسان بولنا سیکھتا ہے باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھتا ہے اور پھر اسادزہ کے زیر سائے آکے عرفہ کریم کی صورت میں اپنا اور اپنے ملک کا نام بھی روشن کر دیتا ہے میرے ہاتھ میں کلم میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمت ہوگا پالا مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم میں تلو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا بہت چکیہ